سلام علیکم ناظرین وائز صاحب کونش ریزی کے سٹوڈیو سے آپ سب کو فوشانگید کہتے ہیں ناو آپ کا مضبان عادل شازی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں روحانی مولانا جناب مولانا سید متصر حسین شاہ شرادی صاحب ہم ان سے روحانی لاب اور امیاد کے بارے میں مطبو کرے گے السلام علیکم مولانا صاحب وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ اللہ کے شکر ورحمت اللہ مولانا صاحب آپ ہمیں سب سے پہلے بتانے کی قویات ہوتی کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں کو ان مسائل سے نکالنے کی کوشش کرنا جو مسائل ان کے اپنی کتانیوں کی وجہ سے یا جنات کی وجہ سے یا جادو کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے یا نظر بک کی وجہ سے آئیں ان احوال اور مشکلات سے قرآن اور سنت کی روشنی میں نکالنے کو عملیات کہا جاتا ہے مولانا صاحب جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ انسانی کتانیوں کی وجہ سے ان پر برے احوال آئیں ان پر مسید کے آئیں مسیدوں کے پہاڑ پھٹیں تو اب کون کونسی کتانیوں ہیں جن کی وجہ سے انسان ان آغاز میں مرترہ ہو جاتا ہے آپ نے بہت اچھا سوال کیا انسانوں پر جو حالات آتے ہیں بعض مرتبہ ان میں ان کا اپنا کردار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں اچھاک فرمایا بہر و بھر میں جو بھی فساد مجدہ ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے آگے اللہ باگ اچھاک فرماتے ہیں جو وہ کتانیاں کرتے ہیں ان کتانیاں پر ان کو اللہ باگ کچھ مزہ چکھانا چاہتے ہیں اس وجہ سے ان پر یہ حالات اور مشکلات آ جاتی ہیں تو لہٰذا آمال بھر کی وجہ سے انسان پر پریشانیاں آ جاتی ہیں پریشانیاں مسلط ہو جاتی ہیں اور اچھے آمال کی وجہ سے انسانوں پر راحتیں اور اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں اسی طرح حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے ہی تم پر اللہ کی طرف سے فیصلے مسلط کیا جائیں گے تو یہ عمر لازمی ہے کہ آدمی آمال بھر کی وجہ سے مسئیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اچھے آمال کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں آدمی پر اتر دیں آپ نے تنہیب بیان کرتے وقت نظر بھر کے بارے میں بھی بتایا تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتایا کہ نظر بھر کیا ہے اور نظر بھر سے جا درے اثرات نظر بھر کیا ہے آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے سب سے پہلی بات یہ پوچھی کہ نظر بھر کیا ہے نظر بھر ایک زندہ حقیقت ہے اور نظر بھر انسانی آنکھ کے اس اثر کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے پر یا کسی چیز پر پڑ جاتی ہے اور اس کے برے اثرات اس پر مسلط ہو جاتے ہیں اور نمائیں ہو جاتے ہیں اور دوسری چیز آپ نے یہ پوچھی کہ نظر بھر کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں اس کے متعلق آدیس سے مبارکہ کے اندر ہمیں بہت ساری روایات اور اپنا مشاہدہ بھی ملتا ہے کہ انسانی نظر کی وجہ سے بہت سارے برے اثرات کسی دوسری چیز پر اور کسی دوسرے انسان پر مسلط ہو جاتے ہیں اسی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بھر کی وجہ سے اونڈ ہنڈیا تک اور آجمی قبر تک پہن جاتا ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کی ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں کوئی ایسی چیز ہوتی جو تقدیر سے بھی آگے نکل جاتی تو وہ نظر بھر ہی ہوتی جب تم سے غسل کا تقاضر کیا جائے تو تم غسل کر لیا کریں تو نظر بھر کے اثرات بہت زیادہ ہیں جو اس حدیث پاک کے اندر بھی بیان فرمائے گے کہ دنیا میں اگر کوئی چیز ایسی ہوتی جو تقدیر سے بھی آگے نکل آتی تو وہ نظر بھر ہی ہوتی لہٰذا نظر بھر کے اثرات بہت زیادہ مرتبہ ہوتی ہیں مرحبا صاحب جو رہے ہیں جو اس پردان کو دیکھ رہے ہیں انہیں آپ نے نظر بھر کے بارے میں بریف کیا آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس کا عضالہ کیسے ممکن ہے جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ نظر بھر کا عضالہ کیسے ممکن ہے ہمارا دین اللہ نے وہ عالی شان دین ہمیں عطا فرمایا جس میں ہر ہر چیز کی اور ہر ہر مشکل کی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی تو نظر بھر کے اضالے کے متعلق بھی بہت ساری احادیث اور روایات موجود ہیں جیسا کہ میں نے پہلی حدیث آپ کے سامنے بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سے غسل کا تقاضی کیا جائے تو تم غسل کر لیا کرو اس حدیث باق کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے اندر جب کسی کو نظر لگ جاتی تھی اور یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ پناہ شخص نے اس کو نظر لگائی ہے تو اسے غسل کا کہا جاتا تھا اور وہ غسل کرتا اور اس کے غسل کا پانی وہ جس کو نظر لگی ہوتی تھی اس پر چڑکاؤ کیا جاتا تھا اس کے حضو کے آزاں دھوئے جاتے تھے جس کی وجہ سے اس نظر کا ازالہ ہو جاتا تھا تو نظر بک کا ازالہ چند ٹوٹکوں اور چند آمال کے ذریعے ممکن ہیں جو ہم اپنے عملیات میں اس کو غروع کار لاتے ہیں جو ہم اپنے حسد پر بھی تسکرہ کیا اور حسد کے بارے میں بتائیں کہ اس سے انسان پر کیا کیا مصیبتے ہیں یا کیا کیا بیماریاں اس میں صلاحات ہوتی ہیں اور اس کے بارے میں بتا کریں بسم اللہ العالم meanwhile آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ حسد کیا ہے اور حسد کے اثرات کیا مرتب ہوتا ہے روحانی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں کی جڑ و حسد ہے یہ وہ بیماری ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من شر حاسدن اذا حسد کہ تم حسد سے حاسدین سے اور حسد سے بھی پناہ مانگو تو آدمی جب سورة القلق پڑھتا ہے تو اس میں یہ آیت ہے من شر حاسدن اذا حسد کہ میں حسد کرنے والوں کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں جب وہ حسد کرنے پر آ جائیں تو حسد ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے اور بہت ساری بیماریوں کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے جادوری ایسی کی وجہ سے حسد کی بنیاد پر گیا جاتا ہے قتل و غارت بھی حسد کی بنیاد پر ہوتی ہے بلکہ یہاں تک اس کائنات میں جو سب سے پہلا انسانی قتل ہوا وہ بھی حسد ہی کی وجہ سے ہوا ہے تو حسد بہت مولک بیماری ہے اس سے بچنا چاہیے اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے مولانا صاحب آپ یہ بھی بتائیں ہمارے ناظرین کو مستفید پر لائے کہ جادو کیا ہے اور جادو کا پسمندر کیا ہے ابھی آپ نے جو پہلے جادو کے بارے میں یہ بتائیں جو حسد کی وجہ سے جادو بھی لوگ کرتے ہیں تو جادو ہے کیا اور اس کی کیا حصہ ہے جی آپ نے بہتر سوال کیا ہے جادو کیا ہے سب سے پہلی بات آپ نے یہ پوچھی سب سے پہلی بات آپ نے یہ پوچھی کہ جادو کیا ہے لوگت میں جادو ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کی اس کی اصل حیعت سے اس چیز کو ہٹا کر کسی دوسری حیعت میں پیش کرنا اسے لوگت میں جادو کہا جاتا ہے لیکن شرعہ میں جادو کا مفہوم ذرا مختلف ہے شریعت میں جادو اس عمل کو کہا جاتا ہے جس عمل کی وجہ سے شیعاتین یہ جو عمل کر کے آدمی شیعاتین سے مدد حاصل کریں اور اس عمل کی بنا پر کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچائے اسے جادو کہا جاتا ہے رہی بات آپ نے دوسری بات یہ پوچھی کہ جادو کا پسمنظر کیا ہے تاریخی پسمنظر کیا ہے اس کے متعلق آپ سنیئے کہ جادو کی تاریخ بہت پرانی تاریخ ہے کئی انبیاء علیہ السلام کو اس کا سامنا کرنا پڑا ہے دیکھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی جادو موجود تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود بادشاہ نے اور ایسی ایسی چیزیں بنا رکھی تھی جادو کی مدد سے جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس دور میں شہر بابل کے باہر ایک بتا ہوا کرتی تھی جو کوئی بھی مجرم اور چور شخص شہر میں داخل ہوتا تو وہ فوراں بولنا شروع کرتی اور لوگوں کو اس کا ان ہو جاتا ہے اسی طرح بہت سارے آلاز اور بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے جادو کے ذریعے بنائی ہوئی تھی اور آج بھی جادو موجود ہیں اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیرت مبالکہ کو آپ دیکھیں کہ ان دور میں بھی فیرون نے جادوگروں کی مدد کا سارہ حاصل کیا اور اللہ کا بارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غالب کیا اور ان ساہرین کو اللہ نے مغلوب کر دکھایا اسی طرح حضور علیہ السلام کے دور میں بھی جادو موجود تھا اور آج کے دور میں بھی جادو موجود تھا تو جادو زندہ حقیقت ہے اس کا اندار ہم نہیں کر سکتے اور اس کے اثرات بھی بہت زیادہ برے مرتب ہوتے ہیں جی بارانا صاحب آپ نے جادو کے بارے میں ہمیں تفصیل سے آدار کیا آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جادو انسان پر اس کے جادو فیٹرہ کے اثرات برات پتے ہیں یہ آپ نے بہت بہتر سوال کیا جادو زندہ حقیقت ہے اور انسانی زندگی پر اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں بعض جادو ایسے ہیں جن کی وجہ سے کسی دوسرے شرف کو حلاق تک اور پتل تک کیا جاتا ہے اور بعض جادو ایسے ہیں جو میہ میوی کی جلائی کا سبب بنتے ہیں بعض جادو ایسے ہیں جس کی وجہ سے شاہر لوگوں پر بیمارییں مسلط کرتا ہے اور بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں بعض جادو انسان کو پاگل کر دیتے ہیں تو غرد جادو کی بہت ساری صورتیں ہیں اور بہت قسمیں ہیں جس کے برے اثرات کا مشاہدہ ہم روز بروز اپنی زندگی میں کرتے ہیں مولانا صاحب آپ نے جادو کے ساتھ کے بارے میں تو ہمارے جو نیورس ہیں جو نے دیتان دیکھے ان کو راکھ کیا آپ ہمارے نیورس کو یہ بھی بتائیں کہ جادو کی علامات کیا ہیں جی آپ نے بہت پہتر سوال کیا کہ جادو کی علامات کیا ہیں جادو کی بہت ساری علامات ہیں ان میں چند اہم علامات میں آپ حضرات کے سامنے شیئر کرنا پر سنگلوں گا جادو کی علامات میں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اگر جادو کسی بیماری کی صورت میں آدمی پر مسلط ہو جائے تو اس کی صورت یہ اکثر دیکھنے میں آتی ہے کہ ٹیسٹ سارے کیلئے ہوتے ہیں لیکن وہ بیماری اس کی پہچان آدمی کے لیے مشکل ہو جاتی ہے اور بعض جادو کی وجہ سے آدمی ذہنی مرض کا بھی شکار ہو جاتا ہے اسی طرح جادو کی علامات میں یہ بھی ہے کہ ہر وقت انسان پریشانیوں میں مقتلع رہتا ہے اور جادو کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی کا گاروبار چلتا چلتا اچانک بن ہو جاتا ہے یہ بھی جادو کی شکایت ہوتی ہے اس کی علامت ہوتی ہے اسی طرح میاں بیوی محبت میں رہ رہے ہیں اچانک کی ان کی آپس میں نفرت پیدا ہو گئی تو یہ بھی جادو کی علامات میں سے اور جادو کی بہت ساری علامات تھیں یہ چند اہم علامات میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی جانوی صاحب آپ نے ابھی جنات کے باہر میں تذکرہ کیا تھا تو آپ اس باہر میں فرمائے کہ جنات نہیں کیا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ جنات کیا ہیں جنات ایک جندہ حقیقت ہے اور یہ بھی اللہ کی مقلب مخلوم ہے جنات نے بھی اپنے عامال کا حساب دینا ہے بہر رہی بات کہ ان کی وجہ سے ہم پر آزمائشیں یا تکلیفیں آتی ہیں بلکل جنات کی وجہ سے بھی انسانوں پر تکلیف اور مشکلات آ سکتی ہیں مولانا سانگ اس بار میں آپ جب بھتگو فرمائے کہ جنات کی وجہ سے انسانوں پر تکلیف کیوں ہوتی ہو جی میرے پہلے بھی یہ بات اپنی بھتگو میں کی جنات کی وجہ سے بھی انسانوں پر تکلیف آ جاتی ہیں ان تکلیف سے نکالنا ان تکلیف سے نکالنا بھی یہ روحانی علاج کی ایک کڑی ہے رہی بات کہ جنات کی وجہ سے تکلیف کیوں آتی ہیں اس کے بہت سارے جواب آتی ہیں بعض مرتبہ جنات کا کوئی آدمی سے نقصان ہو جاتا ہے اس وجہ سے وہ لوگوں پر مسلک ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور بات صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ساہر اپنے ساہر کی وجہ سے جنات کو قابل کر کے لوگوں کی طرف بھیجتا ہے اور وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور بات صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنات کسی پر عاشق ہو جاتا ہے اور اس عشق کی بنیاد پر بھی وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں تکلیف پہنچانے کی یہ چند اہم تھی جو آپ حضرات کی سامنے میں نہیں مختلف ہیں جی ناظرین ہمارا یہ پرگرام ختم ہوا ہم اس کے آخر میں آپ کو بتا چلیں کہ اگر آپ کسی ایسی مصیبت میں مختلع ہیں کسی ایسی بیماری میں مختلع ہیں کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے علاج کروا چکے ہیں لیکن آپ اس کے بہوجود آپ پر افاقہ نہیں آرہا تو روحانی معلل جناب سی ایک متصر مسئل شیر صاحب سے رابطہ کریں پیارے ناظرین اگر آپ روحانی علاج کے سسلے میں مولانا صاحب سے رابطہ کرنا جاتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں نیکس پروکرام تک کیلئے دیتے جازے سکتے ہیں